تعوز باللہ ہمینل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ای ہم آپی فعنیس ٹیچر ای ہوپ یو عالی آر فائن ایڈر حان کے باتے ہیں سٹوڈنٹس ہم اپنا فعنیس کا لیکچر سٹاٹ کریں گے جو کہ ہیں سانس جیسے کہ آپ ورد پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انگلیس لیٹرز ریٹر میں موجود ہیں تو اب ہم ان کے سانس سٹاٹ کرتے ہیں So let's start مکی ساؤنڈ نکالنے کے لیے آپ کو اپنے دونوں لیبز کو ایک ساتھ جوڑنا ہوگا اور پھر آپ مکی ساؤنڈ نکالیں گے مکی ساؤنڈ کے لیے آپ کو اپنے ٹیٹس کو جوڑ کے اپنے نوز کے سائیڈ سے آپ نے ساؤنڈ نکالنے ہی ہے مکی مکم ہم ہم او پ پ پ کو ٹ جب باب��ش آئب کرتا تو ساووڈ نکالتا ہے ویسے بی کی ساوڈ نکلے گی وا ایکس کا ساوڈ نکالی اکگر اس آپ کو پھر ٹیس کو جوڑ کے ٹنگ کی ہیلپ سے آپ نے ایکس کی ساؤنڈ نکال لیں چونکہ نکلے گی وائی یا ناو آئی کن ریپیٹ فور یو ون مور ٹائیم اے با خ ڈا اے ک ہ ڈا اے اے کو بتایا تھا آپ نے اپنے پیس کو جوڑنا ہے اور آپ نے اے آئی که ساؤنڈ نکال لیں جو کہ ہوگی م م اے اے آئی که ساؤنڈ کے لیے آپ نے ٹیس کو جوڑنا ہے اور ٹنگ کی ہیلپ سے اپنی نوز کے سائٹ سے آپ نے ساؤنڈ نکال لیں جو کہ ہوگی م م مممم اور ث کو ر س ث آم بے کی ساگھ وائی بریٹ و و و ایکس کے ساوند میں اب اب کو ہوا تھا اپنے ٹیچس کو جوڑ کے تنگ کی حیلپ سے گز یا む اب ہم لوگ difficult words لکھنا سیکھیں گے difficult words کیسے لکھے جا سکتے ہیں میں آپ کو سارے words نہیں لکھ پاؤں گی difficult words ہوتے ہیں انگلیش کے ریٹن میں میں وہ لکھ پاؤں گی ٹھیک ہے so first word ہے ہمارا B تو B لکھنے کے لیے آپ کو first کے three lines use ہوتی ہے اور first line سے ہم B لکھنا start کرتے ہیں پہلے سے پہلے ہم نے one لکھیں گے ایسے کر کے جو one ہے وہ third line سے touch ہو اس line سے نیچے بلکل لیانا چاہیے آپ کا one پھر اس کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے دو eyes بنا کروں ایسے کر کے اب دیکھیں وہ students میری جو eyes line سے باہرے نہیں ہیں بلکل line کے اوپر touch کر رہے ہیں تو آپ بھی جب جب نائے B لکھیں تو آپ کا جو B ہے وہ line کے اوپر ہونا چاہیے line سے نیچے بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ ہے آپ کا capital B capital B اب ہم لوگ small B لگیں now we write small B small B اتنی کے لیے بھی ہم لوگ first line سے start کریں گے اہاں یا ہاں سے first of all now we write one small B کا one B line سے نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکل line کے اوپر ٹھیک ہے اس کے آگے آپ میرمیڈ کی two lines میں ایک چھوٹی سی eyes بنا دیں یہاں پہ only one eye just like this اور یہ بھی بلکل line کے اوپر line سے نیچے بلکل نہیں اور next word is G G لکھنے کے لیے بھی ہمیں first کے three lines use ہوگی تو ہم لوگ start کریں گے first line سے ہم لوگ small C لکھیں گے first three lines میں C یا پھر آپ اس کو half circle بھی بہو سکتے ہو half circle لے سکتے ہو بلکل line کے اوپر boys lines سے نیچے لے کر نہیں آنا students lines کے اوپر اب ہم لوگ mid کی two lines میں ایک small one ایسے ایک small one mid کی two lines میں اور اس line لیو پر ہم ایسے نائی draw کر دیں کہ small سے یہاں پھر یہاں پھر کیا بن جائے G کیا بن جائے G small سے لکھنے کے لیے ہمیں جو lines use ہوں گی وہ mid کی two lines use ہوں گی ہم small چی یہاں start کریں گے mid کی two lines we write small circle اور small c and mid two lines سکھو students آپ دیکھ سکتے کہ میرا c وہ line سے نیچے نہیں ہے line کے اوپر ہے سو آپ لائن کے اوپر ہر word لکھنا ہے یہاں سے ایک one اور اس کو third line پہ لے کر آنا small c کی لائن use ہوتی ہے وہ last کے three lines اس کے آگے آپ vriller shape لیے u پہ آگے یہ پہ دیکھ تو u line کے اوپر ہے میرا بلکل line تیچھے بلکل بھی نہیں ہے یہ small g ہے ہر students میں کو بات رہی ہوں کہ ہر word line کے اوپر آنا چاہئے line سے نیچے نہیں آنا چاہئے third word is j جو لکھنے کے لئے لکھنے لکھنے ہمیں first three lines ہوں ہم j یہ start کریں اس کے لئے ہم one لکھیں first three lines میں ایسی میرا یہ لائن لائن سے نیچے بلکل بھی یہ لائن سے touch کر رہا جی لیسے لائن جو u vriller shape لائن 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 بلکل تھوڑا رجل لائن اور یہاں پہ ہم لائن لگا دو یہاں پہ کیا ہے j اور small سے لائن لائن use ہوں ہم ہم second لائن سے last کے three lines one two three یہ three lines use ہوں j ہم start کریں small سے اس کا process بھی same یہ ہے ایس لائن 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 کے اوپر اور یہاں سے تھوڑا سا ریچ ایسے ٹھیک ہے سوڑی اور اس کے اوپر آج جگا dot یہ آپ کیا ہے small سے میں پھر سبت آ رہی ہوں ایس لائن لائن نیچ ہوگی اور جو one ہوگا وہ بالکل لائن سے ساتھ touch کر لائن اور next word is M M لیکھنے کے لیے آپ first کے three lines ہوتی ہے first three lines use کرنے کے لیے first three lines لیکھیں کہ one line سے نیچے بلکل نہیں next line پھر پیٹ کریں گے اور پھر ایک اور بار پھر پیٹ کریں گے کٹ شیپ میں اور پھر بار یہ آپ کا کیا ہو گیا اور یہاں سا تھوڑی سی لائن ہم ایسے بائے مکالیں لائن کے اوپر لائن سے نیچے کوئی ورڈ نہیں ہونا چاہیئے کوئی ورڈ بھی نہیں اور کیا ہمارے نیچ ورڈ اس کیوں کیوں کہ ہمیں لائن سٹوڈٹس یوز کرنی ہوں گا آپ کی فرسٹ 3 لائن ہے فرسٹ 3 لائن یہاں سے ہم یوز کریں گے یا تو آپ اس کو اوکے سکتے ہو یا تو آپ اس کو سرکل کیسے جیسے آپ کو ایزی لگے فرسٹ 3 لائن سٹوڈٹس نا لائن سے اوپر نا لائن سے نیچے کیونکہ لائن ہوتی ہے لائن اوپر لائن ہوتی ہے وہ میڈ کی 2 لائن میں آتی ہے میڈ کی 2 لائن میں ایسے اس لائن کو تھرڈ لائن کو ٹچ کریں گے اس لائن سے باہر نہیں جائے سو سمول کیوں کیلئے ہمیں جو لائنس یوز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں میڈ کی 2 لائنس یہ وہاں سے یہاں سے ہم سمول کیونکہ سٹارٹ کریں گے اس کے لئے آپ میڈ کی 2 لائنس میں سمول سی یا ہاں سرکل بلائیں اس کے لائن بھی ایسے ہی جسے ایم کے لائن ہم نے کرو بینڈ کیتی تھوڑا سی ویسے ہی اس کے لائن بھی یہاں سے یہاں تک بینڈ ہوگی اور یہ ایسے ہوگی پھر یہاں سے یہاں تک اس لائن کی بینڈ ہوگی کیوں یہاں کا کیا ہو گیا کیوں سمول کیوں نیکسٹ ورڈ آر کے لئے جو ہمیں لائنس ہوتی ہیں وہ ہمارے فرسٹ 3 لائنس ہوتی ہیں آر لیچے سٹارٹ کریں گے ہم ٹاپ سے فرسٹ لائنس سے ہم بل لکھیں گے فرسٹ 3 لائنس میں اس لائنس سے نیچے بلکل ورن نیچہ چاہیے آر کا اور ہم مڈ کی فرسٹ 2 لائنس کے مڈ میں ایک سمول آئی بلا دیں گے یا ایسے کرکے ایسے کرکے سمول آئی ٹھیک ہے یہ اپنے ایک آئی ہوگی اس کے بعد جب آپ کو ثرد پروسٹ سا وہ آپ یہاں سے لائنس کو اپنے بیٹ کرنا یہاں تک اس کو ایسے جوائن کر دیں یہ آپ کو کیا ہوگیا آر یہ آپ کی سٹریٹ لائن نہیں ہوگی سوڑنس ہی تھوڑس سے بیٹ ہوگی جیسے ایم کی کیوں کی ہم نے لائنس بیٹ کی تھی ویسے ہی یہ اپنے سمول آئی نیچیں سمول آئی کے لئے آپ کو میٹ کے ٹو لائنس ڈیوز ہوں گی یہاں سے آپ سمول آئی ہوں لیکن سٹارٹ کریں اور اس کی لائن بھی یہاں سے یہ اور یہ ایسے کرکے ایسے چون کر دیں ایسے کرد ہوگی تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا آر ایسے وال اور یہاں سے یہاں پہ آر یہ آپ کا سمول آئر ہے اب ہمارے نیکسٹ ورڈ ہے ایس ایسے لیکنے کے لئے ہمیں فرسٹ 3 لائنس کی یوز ہوتی ہے سو ہم ایس یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ تھوڑا ہے کہ اس لائن کو بیٹ کریں گے چون میں آپ کو لے کر آنا ایسے یہ لائن سے یہاں سے نچھ ہوگا اور یہاں سے سٹارٹ ہوگا لائن کے اوپر دیں یہ آپ کا ایسے آپ ایسے کردیں اس لائن کو یہاں سے ایسے پریس کردیں اور یہ لائن کے اوپر آگے ایسے کردیں ایسے کردیں سمول سے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہاں سے سمول سی اس سائیٹ پہ یہاں سے کیا سہارت ہوگیا ٹکے صورت ایسی کردیں کیلے ہیں آپ مٹ کی 2 لائنس میں کھس مول سی اور اس کے بعد اس کے ساتھ جوڑ کر کے 69 یہاں آپ کا s ہوگی سمول س جو ہے وہ مٹ کی 2 لائنس میں لیکنگی یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایسے یہ اسے مٹ کی 2 لائنس میں اپنے اپنے سمول س سی چور کے ایسے کرے لیکنیں تاکہ ایک لائن میں آپ کی ورڈس کمپلیٹ ہو جائیں آپ کا کیا ہے ایس سمال ایس اب ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے وی ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے وی وی لیسے کے لئے ہم نے ایم کی لائنس کو بیٹھ کیا تھا ویسے ہی ہم اس کے لائنس کو بھی بیٹھ کریں گے اس کے لائنس یوز کرنے کے اپنے فرسٹ 3 لائنس یوز ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک ایسے بیٹھ کرنے لائنس کو سٹریج لائن نہیں ہوگی بیٹھ لائنس ہوگی سٹوڈنٹ ایسے اور اس کے نیکسٹ لائن بھی یہاں سے ایسے ہی بیٹھ ہو ٹھیکے سٹوڈرز اس لائن کو بھی یہاں سے یہاں تک بیٹھ کریں گے اور اس کے بعد جو یہاں سے نیکسٹ لائن یہاں تک ہوگی اس کو بھی ایسے بیٹھ ایسے ایسے کیا جائے ٹھیک ہے One more time دیچے سٹوڈرز یہاں سے یہاں تک ایک لائن یہاں سے یہاں V کی لائن سٹریج لائن نہیں ہوگی سٹوڈرز ٹھیک ہے سٹوڈرز V کی لائن سٹریج نہیں ہوگی بیٹھ ہو کر لائنس لکھے جائے جیسے ہم نے M کی لائن لکھیں گے اب ہم لوگ سمول بھی کس لیں گے سمول بھی کلیں ہمیں بیٹھ کی ٹو لائنس یوز ہوں گی اس پہ بھی ایسے آپ نے بیٹھ کر کے لائن اس کو موشکل ورس تے ڈیفیکل ورس تے جو میں نے آپ کو لکھنے سکھایا ہے آپ نے نکھے پہ پیکٹے ضرور کر دیں اوکے سٹوڈرز میں اپنے میکچر یہی فرنش کرتی ہوں ٹھیک ہے سٹوڈرز اپنا بوس کا خیال رکھے گا سٹے ہوم سٹے سے اللہ حافظ